شاہرِ عالی محمد اللہ مہ نسیم روحوی مرسیہ کا ایک اتنا معتبر اور اتنا اہم نام اور جدید مرسیہ کے بانیان میں بھی ایک سر فہرست نام حقیقت یہ ہے کہ مرسیہ کی خدمت انہوں نے بلاواستہ بھی اور بلواستہ بھی اتنی کی ہے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے جہاں تک تعداد کا سوال ہے تو اردو دنیا میں مرزا دویر نے سب سے زیادہ مرسیہ کہے اور اس کے بعد میرانیس کے مراسی کی تعداد بھی تقریباً دھائی سوز سامنے آ چکے ہیں لیکن ہمارے امروحہ کے شوارہ میں نسیم صاحب کے دادا شمیم امروحی نے بھی تقریباً دھائی سو ہی مراسی کہے اور نسیم امروحی نے خود بھی سوا دو سو سے زیادہ مراسی کہے سب سے پہلا مرسیہ انہوں نے تئیس سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں سن انیس سو تئیس میں پڑھا اور پہلا مرسیہ ان کا جو تباہ ہوا سازے حریت نام سے وہ لکنو سے شائع ہوا جس کا انگریزی میں مقدمہ اس وقت کے نامی گرامی ایڈوکیٹ شرغہ ایڈوکیٹ نے لکھا اور اردو مقدمہ بڑا تفصیلی مقدمہ پروفیسر ممتاز احمد نقمی نے لکھا اس کے بعد چونکہ وہ سن انیس سو پچاس میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے ان کا کوئی مجموعہ یہاں شائع نہیں ہوا ان کے مراسی کی پہلی جل مراسیہ نسیم جلد اول پھر جلد دوم پھر جلد سوم اور پھر چوتی جلڈ ڈاکٹر ہلال نقوی کے ذریعے نسیم عمروی کے مراسی انوان سے آئی ہندوستان میں کچھ شائع نہیں ہوا لیکن ہندوستان کے اہل زوق اور اہل علم حضرات ان کے کلام کے مستقل خواہش مند اور مشتاق رہے چونکہ میرا ان سے تعلق رہا نسیم صاحب سے تو مجھ سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہاں کچھ ان کا چھپنا چاہیے ان کے مراسی کی کوئی جل چھپے تو میں نے بھی یہ ذکر کیا اور نسیم صاحب کے فرزند جناب وسیم حیدر صاحب جو کینیڈا رہتے ہیں اور انہوں نے وہاں نسیم عمروی میموریل سوسائیٹی ٹورنٹوں میں کینیڈا میں قائم کی ہے انہوں نے کہا کہ یقینا ہندوستان سے ایک جل آنی چاہیے اور ان کی اس سوسائیٹی کے زیر احتمام یہ مراسی نسیم جلد پنجم منظریں ہم پر آئی ہے مراسی نسیم جلد پنجم نسیم صاحب کے مراسی کا پہلا مجموعہ ہے جو ہندوستان میں شائع ہو رہا ہے شائع ہوا ہے یہ ان کی تصویر ہے اس کے سرورخ کے پشت پر اور اسم نسیم صاحب کے تیس مرسیے شامل ہیں ان تیس مرسیوں میں ایک مرسیہ فارسی زبان کا ہے امام رضا علیہ السلام کے حال کا جو مکمل وہ نہیں کر پائے لیکن چونتیس پہنتیس بند ہیں باقی سولہ مرسیہ وہ ہیں جو اس سے پہلے کہیں شائع ہی نہیں ہوئے پہلی بار شائع ہو رہے ہیں غیر مردوں ہیں اور باقی جو مرسیہ بچے وہ جو مرسیہ یہاں ہندوستان میں لوگ مانگتے تھے کہ بھئی نسیم صاحب کا وہ مرسیہ چاہیئے ہمیں مہیا کر دیجئے یعنی جن مرسیوں کی زیادہ مانگ تھی وہ اس میں شامل کیے ہیں میں نے یہ جلد تقریباً پانسو کچھ صفات پر مشتمل ہے اور یہ پانسو چھتیس صفات ہیں اس میں آخر میں میں نے کچھ ربائیات بھی ان کی دے دی ہیں وہ بھی سب غیر مدبوع ہیں اور ان کے پانچھے سلام ہیں یہ بھی سب غیر مدبوع کلام ہیں اب چونکہ سن پچاس میں وہ چلے گئے اور سن ستاسی میں ان کا انتقال ہو گیا تو پاکستان کا تو کوئی صفحہ اول کا کلمکار کوئی نقات کوئی عدید ایسا بچا ہی نہیں جس نے نسیم صاحب پر کلم نہ اٹھایا ہو وہ چاہے جوش ملی آبادی ہوں یا علامہ اقبال کے فرزن ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں یا اور جتنے بھی لوگ وہاں ڈاکٹر فرمان پتے پوری ڈاکٹر محمد علی صدقی مشہور فکشن نگار انتظار حسین وغیرہ وغیرہ ان سب نے لکھا تو اس میں ان سب لوگوں کی رائے ہے اور چونکہ ہندوستان میں لوگوں نے نہیں لکھا تھا ان سے میں نے درخواست کی تو ہندوستان کے بھی کئی نمائندہ لوگ اس میں شامل ہیں پروفیسر شاری بردولوی پروفیسر فضل امام پروفیسر مجاور حسین وزوی پروفیسر منظر عباس نقوی یا کنیڈا سے ڈاکٹر تقیاب دی یا جون ایلیا کی رائے تو یہ مختلف اہل قلم جو اس دور کے بھی نامور ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی علاقے میں ہیں انہوں نے نسیم صاحب کے سلسلے میں اظہار خیال کیا ہے اور اب اسی لیے منظر عام پر کتاب آ گئی اب لوگوں سے میں نے درخواست کی ہے کہ اس کا متعلیہ کر کے وہ نسیم صاحب پر بھرپور مقالے طویل مقالے ان کی شائدی کا پورا جائزہ لیں اور وہ لکھیں تو انشاءاللہ نسیم شناسی عنوان سے پچھلے سمجھ لیے سن انیس سو تئیس سے جسے اب سو سال ہو جائیں گے دو سال بعد سو سال میں ان پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو نہیں لکھا گیا وہ اب لکھوایا جا رہا ہے وہ سب شامل ہوگا اور وہ کتاب انشاءاللہ اسی سوسائٹی کے زیرے تمام شائع ہوگی تقریباً ہزار آٹھ سو صفات پر مشتمل ہوگی وہ کتاب نسیم شناسی عنوان سے میں نے اس دور کے لوگ بھی اس میں شامل کیے ہیں مثلاً پروفیسر اینو الحسن صاحب پروفیسر ریلیو الحسن صاحب پروفیسر اسلم جمشہ پوری پروفیسر حسن عباس بنارس یونیورسٹی والے پروفیسر علی احمد فاطمی علاباد ان سب لوگوں نے لکھا ہے وہ سب کی رائے ہیں اس میں لیکن اب ان کے بڑے مکمل مقالے اور بھرپور مقالے جن میں سے کچھ آبی چکے ہیں وہ انشاءاللہ نسیم شناسی میں شامل ہوں گے اب یہ جو اس میں مراسی ہیں جن کی تعداد جیسا کہ میں نے ابھی بتائی ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ مرسیہ کے دنیا کے لیے نئی ہیں یا یوں سمجھ لیے کہ انوکھی ہیں کیونکہ نسیم صاحب کا جو دائرہ فکر تھا وہ بہت وسیع تھا انہوں نے صرف روایتی انداز میں اور روایتی جو کردار کربلا کے رہے ہیں ان پر مرسیہ نہیں کہے انہوں نے اس سے ہٹ کے ناتیہ مرسیہ بھی کہا اور ناتیہ مرسیہ کے علاوہ انہوں نے خاندان رسول کے اور دیگر شخصیات پر بھی مرسیہ کا ہے مثلا جنابِ عقیل کے حل کا بھی مرسیہ کہا جنابِ جعفرِ تیار کے حل کا بھی مرسیہ کہا جنابِ زینب کے سلسلے میں بھی ان کا مرسیہ ہے جبکہ جنابِ زینب پر مرسیہ میں بند ملتے ہیں پورے پورے مرسیہ صرف چند شاعروں ہی نے کہا ہے یا مثلا شادی ایسا موضوع ہے جس کا مرسیہ میں بیان دو شادیاں نسیم صاحب نے اپنے مرسیوں میں بیان کی ہیں وہ مثلا مرسیہ اس میں ہیں تو ناتیہ مرسیہ بھی ہے یا وہ مرسیہ جو حضرت علی کے سلسلے میں اللامہ سفت حسن صاحب نے ان سے کہا تھا کہ نسیم صاحب فضائلِ علی بیان کیجئے صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ شرط ہے تو نسیم صاحب نے اس وقت اپنی کم عمری میں جوانی میں جب لکنہ ہوتا ہے تب وہ ایک مرسیہ حضرت علی کے حل کا کہا جس میں حضرت علی کے فضائل صرف قرآن سے اور حدیث سے بیان کیے یا اب جدید موضوعات پر ان کا مرسیہ پانی کے موضوع پر ہے کہ تمام خلق کا خدمت گزار ہے پانی پانی کے مختلف رخ انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مراسی ان کے اس میں مل جائیں گے مثلا ایک نیا انداز انہوں نے مرسیہ کو دیا ہے ایک مرسیہ ان کا ہے واقعہ کربلا سورج کی زوانی جس میں انہوں نے کربلا کے یومِ اشورہ کے دن کے واقعات بیان کی ہیں اور اسی طرح ان کا ایک مرسیہ ہے واقعہ کربلا چاند کی زوانی اس میں انہوں نے شامِ غریبہ کا پورا منظر اور وہ رات بیان کی ہے یا مثلا ان کا ایک عیدِ غدیر کے موضوع پر بھی مرسیہ ہے تو اس طرح انہوں نے نئے نئے موضوعات جو شامل کیے ہیں اپنی مرسیہ نگاری میں وہ کچھ مرسیہ بھی اس میں ہیں ان کا مقتصر سوانی خاکر ڈاکٹر ہلال نقوی نے لکھا ہے اظہارِ تشکر ان کے بیٹے سید وسیم حیدر صاحب کے قلم سے ہے اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حسرِ حاضر کے نامور نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب نے اس کا فیش رکس تحریر فرمایا ہے جبکہ اب وہ لکھنا بھی ان کا سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس ناچیز کی درخواست قبول کی اور انہوں نے اس کا پیش لفت تحریر فرمایا میں نے پیش نامے میں کچھ نسیم صاحب کا ذکر کیا ہے اپنے تعلق کے تحت پھر مقدمہ تفصیلی لکھا ہے اور اس تفصیلی مقدمے میں تقریباً ان کے ہر مرسیہ کا ایک سرسری تھوڑا تھوڑا جائزہ لیا ہے اور تقریباً یہ چھپن لوگوں کی رائے کے ساتھ جوش ملی آبادی سے لے کر اثر حاضر کے جو ہمارے اہل قلم ہیں جو اس وقت مثلاً ہیں ڈاکٹر ہلال نقلی پاکستانی یا پروفیسر کوسر مظہری دہلی یا پروفیسر اینو الحسن صاحب یا اور لوگ ہیں اس میں مثلاً ڈاکٹر سید رضا حیدر ڈائریکٹر غالیو انسٹیٹیوٹ ان سب لوگوں کی رائے اس میں محبت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سب نے نسیم صاحب کو ایک بہت اہم مقام دیا ہے جدید مرسیہ کے شاہری کی حیثیت سے اب وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک آت کوئی بند کسی مرسیہ کا نسیم صاحب کے پڑھ دوں اس میں سے بند تو بہت ایسے ہیں جو پڑھنے کو دل چاہتا چنانے کو دل چاہتا لیکن وہرحال اب یہ ایک بند ایسا ہے امام حسین اور جناب زینب دونوں کا ذکر ہے ہر مصرے میں پورے بند میں وہ فرماتے ہیں حسین صبر کا آغاز ہے تو یہ انجام حسین صبر کا آغاز ہے تو یہ انجام حسین دینِ نبی کی بقا ہے اور یہ دوام حسین دینِ نبی کی بقا ہے اور یہ دوام حسین امام یہ تکمیلِ مدعہِ امام حسین امام یہ تکمیلِ مدعہِ امام حسین فاتحِ کربو بلا یہ فاتحِ شام حسین فاتحِ کربو بلا یہ فاتحِ شام انہوں نے قصرِ رعونت جلا کے خاک کیا اور یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاہت کیا اب دیکھیں اس بند کے ہر مصرے میں امام حسین اور ان کے ہمشیر جنابِ زینب دونوں کے کارنامے اور دونوں کے خدمات اور دونوں کے فضائل کس فندکارانہ انداز میں اور عالمانہ انداز میں تاریخ کے حوالے نسیم صاحب نے کی اور ایک بند سن لیجئے اسی سلسلے کا کہ جنابِ مریم و سارا کہاں ہیں دین تو جواب جنابِ مریم و سارا کہاں ہیں دین تو جواب انہیں بھی ثانی زہرہ ملا نبی سے خطاب جلالِ حیدرِ سفدر ہے ان کے رخ کی نقاب جو بول اٹھیں تو علی ہیں جو چھوپ رہے ہیں تو کتاب اب یہ جنابِ زینب کے حلسلے میں فرماتے ہیں وہ جو بول اٹھیں تو علی ہیں جو چھوپ رہے ہیں تو کتاب رہی خموش تو خود ظلم کو ہجاب آیا رہی خموش تو خود ظلم کو ہجاب آیا اور زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا ایک اور خصوصیت نسیم صاحب کے ہاں جو ہمیں ملتی ہے ان کے مہراسی میں انہوں نے اپنے دادا کی ہی طرح ان کے دادا فرزدقِ ہن شمیم امروحی صاحب نے کم سے کم پانچ مرسیہ ناتیہ کا ہے جبکہ ہمیں ناتیہ مرسیہ شوارہ کے ہاں بھرائے نام ملتے ہیں اور اگر ملتے بھی ہیں مثلا میرنیس کے ہاں ایک مرسیہ ہے رسول اللہ کے حضور شمیم صاحب کے ہاں پانچ ہیں نسیم صاحب کے ہاں خود کئی کئی مرسیہ ہیں اب وہ ان کا ایک مشہور مرسیہ ہے اس کا ایک مطلع پر سنائے دیتا ہوں کہ شہرِ علوم شاہِ مدینہ ہے مصطفیہ شہرِ علوم و شاہِ مدینہ ہے مصطفیہ اسرارِ کبریہ کا خزینہ ہے مصطفیہ اسرارِ کبریہ کا خزینہ ہے مصطفیہ قلزم ہے معرفت تو سفینہ ہے مصطفیہ توہید کے عروج کا زینہ ہے مصطفیہ آئینہ جلی ہیں خدا کی صفات کا ان کی صفات پاک تعرف ہیں ذات کا یہاں سے وہ مرسیہ شروع ہوا اور کیا صاحب انہوں نے اس میں الفاظ کے دریہ بہائیں اور فکر کے آگے ایک بند اور سرائے دیتا ہوں جب ذکر میں ذکر آیا کہ مصطفیہ مصطفیہ میراج میراج منزلت 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 کی حد نا تمام ہے خوسین تو نبی کے دو عبرو کا نام ہے خوسین تو نبی کے دو عبرو کا نام ہے بہرحال حقیقت یہ ہے کہ نات کوئی کوئی نات یا مضامین کو مرسیہ میں اس طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک ایک مرسیہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی نات وں پر بہت سے نات وں کے مجموع پر بھی بھاری پڑے گا اتنی شکر اتنی زبان اور بیان کی خودیاں اتنا فن اتنا ان کا ایک تخیل کی پرواز یعنی تمام جو خوبیاں ممکن ہو سکتی ہیں انہوں نے اپنے مراسی میں کوشش کی ہے اور ان کا بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے تو یہ کتاب ابھی منظر عام پر آئی ہے اور ہندوستان نے پچھلے سو سال میں سمجھئے شایعہ ہونا والا ان کا ایک پہلا مجموعہ ہے اب انشاءاللہ ان کے سلسلے میں مضامین کا مجموعہ آئے گا اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اور مراسی جو غیر مضبوع ہیں وہ حاصل ہو جائیں اور انہیں ہم ایک اگلی جلد کی شکل میں دنیا علم کے سامنے دنیا عدب کے سامنے پیش کریں سامنے